بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد فرغن رسول اللہ علیہ رسول کریم آج ہم نائن ایٹ کلاس کے اسلامیات دوسرے سمسٹر کی دوسرے حدیث جو کی ست نمبر حدیث سے اس پر بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں رشوت لینا اور دینا دونوں گناہ کبیرہ ہے اب رشوت سے مراد ہے کہ ناجائز کام کرانے کے لئے کوئی ذریعہ اختیار کیا جائے کسی ناجائز کام کو جائز کرانے کے لئے کوئی ذریعہ اختیار کرنا یہ ذریعہ اختیار کرنا یا تو مال کی وجہ کی ذریعہ سے یا تحف اتحائف کی ذریعہ سے جس ذریعہ سے بھی انسان کسی ناجائز کام کو جائز کرانے کے لئے ذریعہ اختیار کر رہے تو یہی ذریعہ رشوت کہلاتا ہے اس کی صورت تب پیش آتی ہے کہ جب عادل و انصاف ختم ہو جائے لوگوں کو اپنے حقوق جائز طریقے سے نہ ملتی ہوں غیر مستحق لوگوں کا مطالبہ مانا جاتا ہو تو یہ مکروح عمل شروع ہو جاتا ہے اس مکروح عمل سے پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے عدل و انصاف کا خون ہوتا ہے امن و سکون ختم ہو جاتا ہے اسلام حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے اسلام معاشرے میں جب بھی عباد کی حقوق سے آنکے بند ہوتی ہے تو یہ چلن اور یہ مکروح چلن عام ہو جاتا ہے اس کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں عجیب ہوتے ہیں تو اس رشوت میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ مال کی ذریعے سے کوئی ذریعے اختیار کرتا ہے یا تحف تحائف دے کر اس ناجائز کام کو جائز کرانے کی کوشش کرتا ہے اور بھی بہت سے عجیب شکلیں ہیں اور یہ سب مکروح طریقے ہیں اب اس بارے میں حضور پاک علیہ السلام کا عمل یا رد عمل کیا پھر موجودہ زمانہ کہ موجودہ زمانے میں رشوت کا بازار کیسے گرم ہے اور پھر رشوت لینے اور دینے کا جو نتیجہ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس بارے میں کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عامل زکاة کی اس عمل کو نتسد فرمایا عامل ایک زکاة زکاة کے محکمے میں جو برتی ہوتا ہے اس کو عامل زکاة کہا جاتا ہے اس شخص نے زکاة دینے والوں سے اپنے لئے تحف تحائف جمع کیے تھے لوگوں کو زکاة دیتے تھے بیتلمائی کی طرف سے لوگوں کو زکاة دیتے تھے اس پر معمور تھا تو وہ جب زکاة دیتے تھے تو اب نے لئے تحف تحائف بھی جمع کر لیتے تھے اس نے وہ تحف تحائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دکائی تو عامل صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹا کر کے یہ بات کہی پھر عامل علیہ السلام نے تحف بیت المال میں جمع کرا دیئے تو ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کی عہد میں رشوت ستانے کی مثال یعنی رشوت کی مضمت کی مثال ادھر سے بھی ملتی ہے یا حضور علیہ السلام اور خلفاء راشدین کی عہد میں بھی ہمیں بھی یہ مثال ملتی ہے کہ انہوں نے رشوت کی رکھام کیلئے کیسے اقدامات کیے جب اسلام میں ملوکیت آتی ہے تو ایسے ناجائز طریقے پر ظاہر ہوتے ہیں کہ اس لئے اسلام نے اس کو مکروح سمجھا اس عمل کو برا جانا اب یہ موجودہ زمانے میں آج کل رشوت ستانے کیا وازار گرم ہے ہارڈول بر بر کر تجویریاں بھی بری جا رہی ہیں ایک معمول سرکار ملازم کن تنخان والا ٹاٹ باٹ سے زندگی گزارتا ہے ظاہر ہے کہ اس کے پاس ناجائز کا مئی آ رہی ہے اس کے مقابلے میں کچھ دیاندار بڑی تنخا کے ملازم حسرت کی زندگی گزارتے ہیں ان کی بیوی یا اولاد ان کو تانی دیتی ہے اور مزید ظلم یہ ہو رہا ہے کہ باہر کے بینکوں کو ہمارا یہ حرام پیسہ پہنچ رہا ہے یہ انتہائی اب سوسناک صورتحال ہے ہم اسلامی قرار کا خون اقدار کا خون کر رہے ہیں اسلامی اقدار کا خون کر رہے ہیں اسلامی طرز عمل کا خون کر رہے ہیں اسلامی معاشرے کو خطرناک نقصان پہنچا رہے ہیں اس لئے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم کی ایندن ہے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ کم تنخواہ والے لوگ ہوتے ہیں اور وہ بڑی اچھی زندگی ٹارٹ باٹ کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کے پاس گاڑی بھی ہوتی ہے پیسہ بھی ہوتا ہے بینک میلنس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ کم تنخواہ والے لوگوں کے پاس جب یہ اتنی زیادہ چیزیں آ جاتی ہے تو یہ سوچ کی بات ہے کہ یہ اس کے پاس کہاں سے آتی ہے جیتنے چیزیں کرکا خرچہ بھی ہو زیادہ پورا ہوتا ہے تو یہ کی چیزیں کہاں سے آتی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں ہیں دیانتدار ہیں بڑی تنخواہ کے ملازم ہیں لیکن وہ حسرت اور پریشانی کی زندگی گزار رہے ہوتی ہیں وہ وسائل ان کے پاس نہیں ہوتی یا وسائل کم ہوتی ہیں تو یہ ظاہر اور واضح دلیل ہے اس بات کی کہ رشوت کا بازار گرم ہے اگر ہمارا معاشرہ رشوت سے پھاگ ہو جائے تو ہر طرف ہر کسی کو اپنے جائز حقوق صحیح طریقے سے ملتے رہیں تو پھر ہمارا معاشرہ امن کا معاشرہ ہوگا یہ پھر چین اور سکون کا معاشرہ ہوگا اس لئے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم کی ایندن ہے اب اس رشوت لینے اور دینے کا انجام کیا ہوگا ہاشکر دنیا میں تو لوگ لوگوں نے رشوت کا بازار گرم کیا ہوا ہے ہر طرف رشوت رشوت تحفیت حائف لیکن اس کا انجام کیا ہوگا حضور پاک علیہ السلام نے انجام بیان فرمایا فرمایا کہ لاہو ما فی النار یہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم کی عذاب ان دونوں کیلئے ہے یعنی ان دو ہر ان ہر دو شخص رشوت لینے والے اور لینے والے کیلئے دوزخ کی آگ کا عذاب ہے اور یہ سزا معقول بھی ہے ایک آدمی مسلمان ہو کر بھی رشوت کی لانت میں گرفتار ہو تو یہ سزا بھی کم ہے رشوت سے کتنوں کی حق تلفی ہو جاتی ہیں کتنے لوگ عذیت سے گزرتے ہیں تو مسلمان اور پھر قرآن اور سنت کے خلاف زندگی گزارنا یہ دونوں اکٹی نہیں ہو سکتی پس دے مسلمان کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مجھے کافر پر افسوس نہیں کہ وہ جہنم میں چلا جائے افسوس مجھے مسلمان پر ہے لیکن رسول کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مجھے مسلمان پر افسوس اور حسرت ہے کہ مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے زکاة بھی دیتا ہے حج بھی ادا کرتا ہے روزی بھی رکھتا ہے اور پھر بھی قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ یہ ہو جائے کہ مسلمان ہو کر بھی جہنم کا ہی دن بن جائے تو اسی بات کی وجہ سے مسلمان اور اللہ کے رسول کی باتوں کی مخالفت یہ دونوں بات اکٹی نہیں ہو سکتی تو یہ سزا بھی مسلمان کے لیے یہ رشوتہ لینے اور دینے والے دونوں کے لیے یہ سزا معقول ہے کہ ایک مسلمان ہو کر ایک آدمی مسلمان ہو کر بھی رشوت کی لعنت میں گرفتار ہو تو یہ سزا بھی کم ہے رشوت سے کتنوں کی حق تلفی ہو جاتی ہے کتنے لوگ عذیت سے گزرتے حقدار کو اس کا حق نہیں مل رہا ہوتا حقدار کو اس کا حق نہیں مل رہا ہوتا اللہ تعالی ہمیں لعنت اس رشوت کی لعنت سے بچائے ابی نارون سے مراد دوزخ کی آگ ہے جو دنیا کی آگ سے ستر گنہ زیادہ تیز ہیں اور کافی مختلف ہیں اگر جہنم کے آگ کا ایک ذرہ ایک چنگاری بھی دنیا میں پینک دیا جائے تو قیامت تک اس دنیا میں سرزمین پر سبز نہیں اگے گا سارا پانی بلکل گرم ہو جائے گا اتنا سخت آگ یہ مسلمان یہ رشوت والے کیلئے اور یہ ہر اس شخص کیلئے مقرر ہے جو دوسروں کی تلفی کرتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو اس رشوت اور تمام ایسی گناہوں سے بچائے جو جہنم کی این دن بن جانے کا ذریعہ ہوتا ہے وما علینا اللہ البلاو موسیقی موسیقی موسیقی